آپ لوگ سوچے ہوں گے کہ اے روز تو کیک بناتی ہوں تو یہ آج کیک کے اوپر سے چیزیں اتار کی رہی ہیں تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں اپنا ذکر کیا تھا کہ یہ کیک میں نے بڑے ہی پیار سے بنایا تھا لیکن اس کیک کے ساتھ بہت ہی برا ہوا تو وہ بہت برا یہی تھا کہ کسٹرمن نے مجھے آرڈر کیا اور اپنی کچھ پریشانی اور آئی ڈونٹ نو وٹ ڈرامے بازیاں تھی کیا تھا بتا کر جی میں انٹرنیشنل ہوں اور میرے پاس پیمنٹ کا مسئلہ ہے تو میں پیک اپ پے پے کر دوں گی تو میں ان کی بات پر اگری کر گیا اور وہ لاسٹ مومنٹ تک میرے ساتھ ان کونٹیک تھی جب میں نے ان کو کیک کی پکچر بنا کر اور سب چیزیں بنا کر سنڈ کر دی تو اس کے بعد وہ کیک لینے ہی نہیں آئے اور پہلے کہتے ہیں کہ گاڑی حراب ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں ویٹ کر دی کہ وہ کیک لینے نہیں آئی شاید ان کو جس کیک کی پکچرز چاہیے تھی اپنے نیم کے ساتھ اور وہ فلاورز اور وہ سب چیزیں تو پتہ نہیں لوگ کیوں اس نہ کٹے ہیں دوسرے بندے کا اتنا ٹائم جو ہے وہ انہوں نے میرا ویسٹ کیا لیکن اینی ہاؤ میرا نیکس جے ہی آرڈر تھا تو میں نے اس کے اوپر سے یہ ٹاپر وغیرہ ریموف کر دیا اور یہ یوٹیلائز کر لیا تو اب بہت سے لوگ ہیں کہ آپ کسی غریب کو دے دیتی یہ وہ فلانہ ٹنگ کا نا تو ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں جتنی میری ایڈز ہیں وہ بھی سب ماشاءاللہ سے بہت کئے کھایا سب نے بچوں کو بھی اور ایڈ گیڈ بھی بتا کیونکہ ڈیلی بہت سارا لیفٹ آور بچتا ہے تو جب ایک چیز یوٹیلائز ہو رہی ہے آرام سے کیونکہ کیک بلکل ہی فریش تھا اور نیکسٹ ارلی مارننگ میرا یہ آرڈر جانا تھا تو میں اس کو کیوں یوٹیلائز نہ کروں تو پھر میں نے اس کو پر کریم اتار لی اور یہ کریم میں نے گناش میں ایڈ کر دی تھی چوکلیٹ گناش میں کیونکہ چیز بلکل ہی فریش تھی کریم بھی فریش تھی کیک بھی فریش تھا تو میں نے گناش میں ایڈ کر لی اور ٹوپر جو تھے وہ میں نے ڈسکارڈ کر دیئے تھے کیونکہ کیک کے اوپر ایس ایش تو کوئی کام نہیں تھا لیکن پھر دل میں میں نے اس کسٹرمر کو اتنی بدعائیں دی مطلب کہ کیا یار آپ نے آپ کو دوسرے بندے کا ٹائم ویسٹ کر کے کیا مل گیا اور مطلب پھر میں نے گھر والوں سے اتنی ران بھی کھائی کہ جب تمہیں پتا ہے کہ پیمنٹ ایڈوانس ہے تو بغیر پیمنٹ ایڈوانس پیمنٹ کے کیوں کام کیا اور پھر نیکس دے ہی ایک کسٹرمر نے مجھے اتنا کہا کہ بھی میرا آپ بنا دے یہ ایشو ہے وہ ایشو ہے تو میں نے ان کا کام نہیں کیا کیونکہ لاس دے ہی میرے ساتھ یہ مسہب ہو چکا تھا اور یہ فرس ٹائم نہیں ہے تین چار دفعہ لوگ کیک لے کر ریمیننگ پیمنٹ نہیں کرتے تو بہت سی پرابلمز چلتی رہتی ہیں اس لئے پیمنٹ کے معاملے میں میں بہت کم لوگوں پر ٹرسٹ کرتی ہوں اور پھر مجھے بہت شیم بھی فیل ہوتا ہے کہ مجھے بار بار کسٹرمر کو پیمنٹ کیلئے کہنا پڑتا ہے کہ پیمنٹ ایڈوانس ہے لیکن آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے اگلے بندے تاکہ اگلا بندہ بھی اس چیز پر سٹک ہو جائے کہ اس نے کام کرنا ہے تو خیر ان کا پیکش بہت ہی پیارا تھا جو انہوں نے بنوایا تھا اس میں بکے بھی تھا چوکلیٹس بھی تھی میں ابھی آپ لوگوں کو آگے شیئر کرتی ہوں تو مطبق خالی کیک کی بات نہیں تھی انہوں نے مجھ سے 2000 کی چوکلیٹس بھی ہیٹ کروائی تھی اور سات 1500 کا بکے بھی بنوایا تھا تو مجھے کیک کا تو اتنا دکھ نہیں تھا چوکلیٹس بھی میری یوٹیلائز ہو جانتی پر یہ والا بکے جو کہ انہوں نے اپنے آرڈر پر بنوایا تھا یہ میرا ویسٹ چلا جاتا جس کی میں ڈیلیوری بھی دے چکی تھی لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی کیا بھرا کرے گا تو میرے کسٹرمائے سپین سے ان کی مجھے اسی وقت کال آگی نیکس ڈے ہی مطلب کہ کیک تو میں یوٹیلائز کر چکی تھی اور فلاور فیڈ میں پڑے ہوئے تھے میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کا کیا کروں تو مجھے نیکس ڈے ہی ان کی کال آگی اور انہوں نے کہا کہ کپککس اور بکے چاہیے حالانکہ میں اتنی زیادہ تھک گئی تھی لازجے اور یہ نیکس ڈے کے بھی آپ آرڈر ورڈ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ہے لیکن میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آج ان کو کپککک بنا دوں گی حالانکہ وہ اس چیز پر بھی اگری تھے کہ کل بنا دیا جائیں لیکن میں نے کہا کہ یہ ناں کے کل تک فلاورز میں وہ چیز نہ رہے تو پھر میں نے ان کی ان کے لئے کپککس بنائے مطلب بہت ہی مشکل سے گھر سے اپنے ایک دو بچوں کو بلا کر میں نے ان سے ٹوپر وغیرہ بنوائے لیٹر وغیرہ کٹوائے اور پھر میں نے یہ والے فلاورز ساتھ اٹیج کر کے بھیج دیئے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاور فریش ہی تھے جب میں نے ان کو بھی بھیجیں کیونکہ میں نے لاسٹ نائٹ مانگوائے تھے تقریباً آٹھ بجے اور نیکس ٹرے میں نے تقریباً دو تین بجے پھر ان کا آرڈر ڈسپیچ کر دیا تھا تو مطلب میری تو ساری چیزیں یوٹیلائز ہوگی اور نیکس ڈیز میں ہی کیکیو پہ میں نے چوکلیٹ ری یوٹیلائز کر لی میرا کچھ بھی ویش نہیں گیا لیکن مطلب اس بندے کو یا بندی جو بھی تھی اس کو کیا مل گیا یہ کر کے تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگوں پر پیمنٹ کے معاملے میں چرسٹ نہیں کر پاتے اور ان کیس آف ڈیلیوری بھی میں فل پیمنٹ ہی ایڈوانس لیتا ہوں اس سے پک اپ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں پیمنٹ پک اپ پہ لیکن اس میں بھی میری کسٹومر سے یہ ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ وہ مجھے فل پیمنٹ کر دیں تاکہ میں بہت ایزی اور ریلیکس ہوتکے کام کروں اور جب پیمنٹ کسٹومر بھی چھوٹ چھوٹ کرتا ہے تو اس کا کام بھی الٹا ہو جاتا ہے تو مطلب میرے ساتھ تو ہمیشہ یہ ہی ہوا ہے کہ جنہوں نے بھی مجھے ہمیشہ فل پیمنٹ کی ہوتی ہے ان کا کام بہت اچھا چاہتا ہے اور جو بہت زیادہ تنک بھی نہیں کرتے اور جو کیک بنانے کے درمیان میں کالز اور میسیجز اور چینجنگ کروا رہے ہوتے ہیں ان کا کام مطلب بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تھا پھر بھی سارا کام آرام سے ہو گیا مطلب بہت زیادہ ٹائرڈ یہ دو دن رہے تھے اور یہ سب پھر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی تو میں نے کہا کہ میں یہ ڈال دوں پھر نیکس ویڈیوز میری یہی ہیں کہ میں سلو موشن میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز میں آرام سے سمجھا سکوں تو یہ والا فوڈو پاؤنڈ کا کیک تھا جو کہ میں نے انیورسٹری کے لیے دیا تھا اور ساتھ ہی یہ کپ کیک سے جو میں نے بکے کے ساتھ دے دیا تھے اور یہ جو ہے وہ وینٹو کیک تھا تو وینٹو کا باکس بڑا تھا تو فور انچ میں بنایا تھا اور یہ وہ پیکش تھا خوبصورت سا جو میں نے ریسپیش کیا تھا اور اس میں سے بھی میں یہ فور کپ کیک والی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں یہ وہ حسین پیکش تھا جو میں نے بنایا تھا اور پھر اب آپ لوگ کہیں گے کہ آپ نے بھدوائیں کیوں دی تو یہ میرے کچن کا حال تھا جو میرے نیکس ٹی ہیلپرز نے آ کے صحیح کیا تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے ان کو برا بھلا کہنا چاہیے تھا کہ نہیں آپ ہی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اللہ حافظ